نمسکار راگیری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور نیا سال ابھی شروع ہوئی ہوا ہے تو ایک بار پھر اس کی آپ کو شب کام نائے دیتے ہیں نیا سال میں بھی ہم آپ کو نئے نئے کلاکاروں سے دیش اور دنیا کے ملاتے رہیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے سکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یوہ نسل دہکر شاندار طبلہ وعدک ہیں استاد فضل پوریشی صاحب کے سینئر ڈیسائپلز میں سے ہیں سب سے پہلے آپ کا سواگت کرتے ہیں نسل جی اور اس کے بعد بات چیز شروع کریں گے نمسکار نمسکار شیویندر جی بہت بہت شکریہ آپ کو آپ نے مجھے یہاں پر آج ایک موقع دیا ہے آپ کو اور آپ کے سبھی شروعتاؤں کو نئے سال کی شکریہ آمنا ہے thank you so much for having me نسل چکی ہم بہت بنیادی سوال سے ہی بات چیز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو طبلہ بجانا ہے یہ شوق بچپن میں آیا کہاں سے اور کیا پیوار میں کوئی پرمپرہ تھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے میرا ایسا ہے بیسیکلی میں جب چھوٹا تھا مجھے ہاتھوں سے بجانے کا ایک کافی عادت کی مجھے جو میری ماں مجھے بتاتی ہے ہمیشہ تو بہت بار یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ مل جائے گھر میں میں اس پر ہاتھ مارنا شروع کرتا تھا اور میری ماں نے وہ سب چیزیں observe کی اس کو لگا کہ شاید اس کو اس کا رجحان بجانے کے طرف ہے اور میری ماں گنگو تائی پالوسکر جی سے vocal سیکھی ہے تو سنگیت تو گھر میں ہمیشہ چلتا تھا میں جب چھوٹا تھا تو بہت سارا سنگیت اس نے مجھے سنایا ہے تو بہت سارا سنگیت سنتا تھا تو جیسے تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو کونک پر اگر بڑھا ہے اس سے پہلے کوئی ایک پیس آپ کا سن بھی لیں تو تھوڑا سا اور مزا آئے گا اور پھر باتشیت تو آگے بڑھائیں گے تو کیا سنانے جا رہے ہیں مجھے میں پنجاب گھرانے سے بلوم کرتا ہوں اور میرے گروہ جی صاحب کی کچھ اچھی ان کی کچھ رچنائے ہیں تو انہیں ایک قائدوں میں سے قائدہ میں نے چھنا ہے آپ کے سب درجوں کے لیے تو اس کا ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن میں آپ کو دے ہوں گا جس قائدے کا میں ذکر کر رہا تھا میرے گروہ جی کا قائدہ ہے تو وہ قائدہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہے اس کے بول ہے موسیقی 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 نئی چیزیں جیسے میں نے سننے کی کوشش کی سننے لگا کہ یہ کیا ہے کس طرح سے کچھ فنگرنگ ٹیکنکس الگ ہے بول الگ الگ ہے سوچ الگ الگ ہے تو پہلے تو سمجھ میں نے آیا کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو کیا میں نبا پاؤں گا گروہ جی کیا مجھے کیسے ایکسپٹ کریں گے کیا ان کی سوچ رہے گی کیا وہ مجھے کیسے وہ جج کریں گے لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ he is very humble person اور جب پہلی بار میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ جو تم سیکھا ہے جب جو کچھ تم نے سیکھا ہے آج تک تھوڑا سا کچھ بجا کر سناو تو میں نے تھوڑا بہت بجایا تو انہوں نے بہت اچھے سے مجھے ریلیکس کیا کہ ٹھیک ہے نو پرابلم تم آج آنا کل سے شروع کرنا تو بہت کہ انہوں نے اس کا ایک opinion دے دیا کہ ابھی اس طرح سے ہم سکھائیں گے آگے اس کو بڑھائیں گے اور وہاں سے ایک شروع ہو گئی تعلیم کی لیکن آگے جاتے 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 جیسے تھوڑا سا ایڈوانس میں ہونے لگا تو بیچ میں ہی ایک بار کچھ ایسی سیچویشنس آئی کی جیسے کچھ پروگرامز سیکھنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا کہ تم کو ایکسپیرینس لینا بھی ضروری ہے ساری چیزیں کلاس میں سیکھ کر یا بیٹھ کر نہیں ہو سکتی you need to sit with other musicians to learn how to accompany to experience that you know so he started encouraging me he encouraged me to you know interact with some other musicians کسی sitar player کے ساتھ بیٹھو یا کسی sanktur player کے ساتھ ریاز کے لیے بیٹھو vocalist کے ساتھ ریاز کے لیے بیٹھو تو وہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور پھر ایک بار آراؤن 2012-13 کے آس پاس میں نے پہلا چلہ میرا کیا تھا جو ایک ریاز کا سیشن ہوتا ہے چالیس دین کا تو وہاں سے تھوڑا سا اور ایک ریاز تھوڑا سا میرا آگے ایک پڑ گیا اور 2015 کی ایک گروپ اور نیمہ جو ہوتی ہے اس ساتھ اللہ کھان صاحب کی وہاں پر میں نے میرا سولو پریزنٹیشن کیا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا پھر بجانے کی شروعات ان کی اجازت سے پھر ہوئی and then it's going on اور سنائیے آپ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں باتچیت میں ضرور میں کچھ ان کی اللہ کا کھان صاحب کی کچھ ایک traditional ان کا ایک ریلا ہے اس میں ہی کچھ چیزیں پنجاب کی آپ کو سناتا ہوں ٹھوڑی سے ہی چھوڑا تکیمتا ہے موسیقی 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 موسیقی